نمشکا میرا نام ریورن موہن مرمو ہے اور میں مہیور بھنچ اڑیشا انڈیا سے ہوں میں چار سال سے ایک چرچ چلاتے آ رہا ہوں اور میں اسی چرچ کا پاسٹر بھی ہوں میں پہلے اپنے سدسیوں کو دس آگیا کے بارے میں سکھاتا تھا اور ان کو بائبل میں دیئے گئے آگیاوں کے بارے میں بھی پڑھاتا تھا چاہے میں ایک پاپی تھا اور میں پاپ میں ڈوبا ہوا تھا لیکن میں پھر بھی پاپ کے وشے میں لوگوں کو سکھاتا اور لوگوں کو انے بھاشاؤں میں پراتنہ کرنے کو کہتا تھا لوگ رو رو کے پاپوں کی شما مانگتے اور ہم ہمیشہ یہی پراتنہ کرتے کہ یہ شمسیح آپ ہمارے پاپ دھو دیجئے سب لوگ روتے اور میں بھی اپنے پاپوں کی شما ہر دن مانگتا تھا ہم چاہے دن بھر روتے تھے اور پاپوں کی شما مانگتے تھے لیکن آن لائن بائبل سیمینار اٹینڈ کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا رونا دھونا سب نکھلی ہے جب میں نے پرمیشور کا وچن پاسٹر کم کی دوارہ سنا تب میں جان پایا کہ پاپی لوگ کیول نرگ ہی جاتے ہیں اور سورگ میں پاپیوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے پاپی کیول نشٹ ہونے کے لائک ہے پاسٹر پاک کا وچن سنتے سمیں انہوں نے رومیو تین کی تیس سے وچن کھول کے ہمیں پڑھایا تیسوے وچن میں کوئی انگرے نہیں ہے سب نے پاپ کیا اور پرمیشور کے مہیماں سے رہت ہوئے ہیں اور انسان نشٹ ہویا ہے منوشیہ نرگ جانے کو کھڑا ہے لیکن چوبیس وچن میں لکھا ہے کہ انگرے سے اس چھٹکارے کے دوارہ جو یہیشو مسیح میں ہے ہم سینٹ میند دھرمی ٹھرائے گئے ہیں مسیح نے اس دنیا میں آ کر ہمارے پاپ دھو دیئے ہیں اور چھٹکارے کا مطلب پاپوں کی شما کلوسیو ایک کے چودہ میں لکھا ہے جس میں ہمیں چھٹکارہ ارثات پاپوں کی شما پرابت ہوتی ہیں میں پربو کو دھنیواد دیتا ہوں کہ میرا پاپ مٹ گیا ہے اور میں گوڈ نیوز مشن چرچ سے ملنے کے دوارہ سچ میں اپنے من میں خوشی پاپ آیا ہر دن میں سی ایل ایف جوائن کر کے پاسٹر کم کے دوارہ پرمیشور کا وچن سنتا ہوں اور وچن سننے کے بعد میرے من میں سچ میں بہت خوشی ہوتی ہے گوڈ نیوز چرچ اور سی ایل ایف سے ملنے سے پہلے میں چاہے پاپ ہی تھا لیکن اب میں دھرمی ہو چکا ہوں پرمیشور کے بہمولی سی ایل ایف میں سکھ سمچار کا کام سچ میں محنتی سے کر رہے ہیں اور ہمارے جیونوں کو بدل رہے ہیں میں پاپی تھا لیکن سکھ سمچار کو سننے کے بعد اب میں دھرمی ہوں پاسٹر پاک نے پہلے قرنتیوں چھے کے دس اور یارہ سے یہ پرشار کیا کہ نہ چور نہ لوب نہ پیاکڑ نہ گالی دینے والے نہ اندھیر کرنے والے پرمیشور کے راجی کے وارث ہوں گے اور تم میں سے کتنے ایسے ہی تھے پرنتو تم پربو یش مسیح کے نام سے اور پرمیشور کے آتما سے دھوئے گے اور پوتر ہوئے اور دھرمی ٹھہرے ہاں سچ میں میں دھرمی ہوں سچ میں میں دھرمی ہوں میں سو پرتشت دھرمی ہوں اور میں سورگ راجی جاؤں گا یدی میں گوڈنیوز چرچ سے نہ ملا ہوتا تو میں اب تک ناشت ہو چکا ہوتا میرے چرچ میمبرز بھی برہشت ہو چکے ہوتے اور ہم سب نرک کی اور جا رہے ہوتے پرنتو گوڈنیوز چرچ کے دوارہ اور ہمارے بہمول پاسٹر پاک کے دوارہ ہم نرک لوگ سے بچائے گئے اب ہم نے پرمیشور کے انگرے سے ادھار پایا میں سچ میں پاسٹر پاک اور پاسٹر کم کا بہت ہی دھنیوادی ہوں عبرانیو دس کے دس میں یہ لکھا ہے کہ ہم اسی اچھا کے دوارہ عیشو مسیح کے دے کے بلیدان کے دوارہ ایک ہی بار کے لئے اس کا مطلب میں اپنی اچھا سے پاکٹر نہیں پرنتو پرمیشور کے اچھا سے میں پاکٹر اور دھرمی بنا وچن چودہ میں یہ لکھا ہے کہ ایک ہی بلیدان کے دوارہ ہم صدھ ٹھہرے گئے جو کی پاکٹر کیے جا رہے ہیں سچ میں میں انتھ کال کے لئے ستھ ٹھہر آیا جا چکا ہوں گھٹنیس چرچ سے ملنے سے پہلے میں ایک شاررک پاسٹر تھا اور میں ادھار نہیں پاپا رہا تھا اور میرے صدس سے ابھی ادھار نہیں پاپا رہے تھے میں بائبل کے اول اپنے گیان اور اپنی سمجھداری سے پرشار کرتا تھا اور ہم سب لوگ روتے تھے ہم سب لوگ رو رو کے پراتنہ کرتے تھے لیکن اگر میں رو رہا ہوں اس کا مطلب میں اداس ہوں تو پھر میں خوش کب ہو پاؤں گا ہم یہ کہتے رہتے تھے کہ میں پاپی ہوں لیکن اگر میں پاپی ہوں تو میں دھرمی کب بن پاؤں گا لیکن آج میں بہت خوش ہوں میں نے ہمارے چرچ کا نام یہہوہ جیرے ہیلنگ منسٹری رکھا تھا لیکن اب سے میں ہمارے چرچ کا نام یہہوہ جیرے گوڈ نیوز چرچ رکھتا ہوں پہلے ہمارے بھائی بھین چرچ آ کے پاپی کی روپ میں ہی چرچ سے واپس جاتے تھے لیکن اب وہ چرچ میں آ کے ادھار پا کے دھرمی واپس لوٹتے ہیں میں بہت ہی خوش ہوں اور پرمیشور کا دہنوادی ہوں یہ بہت ہی عدبت روپ سے پاسٹر اوکسو پاک کے دوارہ سی ایل ایف میں وچن سننے کے بعد میں دھرمی پوتر اور صدھ بن سکا میری یہ آشا ہے کہ پاسٹرز اور لیڈرز سب سی ایل ایف میں جڑ کر پرمیشور سے اس کا انوگرے پا سکیں گے آپ سب ہی کا بہت ہی دھنیواد اور میرے طرف سے نمشکار